خوش آمدید اکبر پھر میرے چینل میں میں ہوں ایجوکیٹر عابید تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فارمیشن آف ارسٹوائل جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ اینڈ دوگرہ رول ہم لوگ اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے this is your last چپٹر آپ یور ہسٹری پورشن اینڈ سلیبس آف دا جے کے بوس فارمیشن آف ارسٹوائل جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ اینڈ دوگرہ رول ہم لوگ اس میں بات کریں گے جمہو اینڈ کشمیر جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آیا اور دوگرہ رول کے بارے میں ہم لوگ اس میں بات کریں گے before we discuss this chapter illustrately and we will discuss each and every point regarding this discuss this chapter I want to before I want to provide you the historical background of the formation of جمہو اینڈ کشمیر and regarding the دوگرہ رول میں آپ کو کچھ information more information آپ کے ساتھ discuss کرنا بہتر سمجھتا ہوں اس چپٹر سے پہلے discuss کرنے سے پہلے اب دیکھ لیجے rule and formation of جمہو اینڈ کشمیر کے اگر ہم بات کریں گے if you talk the rule and formation آپ جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ کے اگر ہم بات کریں گے the first anglo sikh war اب دیکھ لیجے sikh wars یہاں پہ ہندوستان میں ہو رہے تھے we already know that we are under the control of the british government اب دیکھ لیجے anglo sikh wars ہندوستان میں ہوتے ہیں the first war joh anglo sikh war ہوتا ہے اور اس کے بعد اب دیکھ لیجے the first anglo sikh war in 1845 8 sabron 6 were defeated اب دیکھ لیجے اس میں کیا ہے six جو ہیں پوری طرح سے کیا ہو گئے ہیں six جو ہیں پوری طرح سے six جو ہیں اس میں کیا ہے پوری طرح سے ہار چکے تھے and which forces the maharaja ab lahore اور جو maharaja جو lahore کا تھا اس کو force کیا گیا with dalip singh to enter into an agreement with the british اب دیکھ لیجے جب sikh جو ہیں جب 1845 میں sikh جو تھے وہ ہار گئے کن سے ہار گئے وہ british سے وہ ہار گئے and which forced the maharaja ab lahore اور british government نے force کرا maharaja اور maharaja ab lahore اس وقت کون تھے dalip singh تھے اس کو کہا کہ ہم لوگ جو ہیں آپس میں ایک جو ہیں صلاح نامہ جو ہیں اس agreement پہ sign کریں گے ہم لوگ جو ہیں ایک اہد نامہ جو ہیں اس کے اوپر ہم لوگ جو ہیں agreement کریں گے ایٹریٹی میڈیٹیڈ بائی راجہ گلاب سنگھ آپ جمہو واس سائنڈ بائی بریٹیش اور سکھ ان مارچ نائن 1846 ایٹین 1846 ایٹین 1846 ایٹ لاہور which came to be known as the lahore titi اب دیکھ لیے جیسے ہی سکھ ہارتے ہیں اب وہ ایک british government اور britisher اور سکھ جو ہیں وہ آپس میں at that time the maharaja of lahore was that was دلیپ سنگھ دلیپ سنگھ اس وقت maharaja تھا lahore کا وہ وہ اور بریٹی جو ہیں ایک ٹریٹی ایک اہد نامہ آپس میں کرتے ہیں راجہ گلاب سنگھ آپ جمہو was signed by british اور راجہ گلاب سنگھ نے کس کے ساتھ بریٹیشر کے ساتھ ایک اہد نامہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے سائن کرے اور اس ٹریٹی کو اس اہد نامے کو کہا جاتا ہے the treaty of lahore اور اس agreement کو کہا جاتا ہے lahore treaty جو مارچ نائن 1846 کو ہوا تھا اب دیکھ لیجے اس کے آگے کیا ہوتا ہے by the treaty of lahore the british recognized گلیپ سنگھ as the ruler to cede the territory between the بیاس and the ستلج reverse to the english آپ دیکھ لیجے اس تریٹی میں کیا ہوتا ہے جو بیاس سے لے کر ستلج جو area یہ جو ہے جو ڈلیپ سنگھ جو مہاراجہ تھے اس وقت at that time مہاراجہ آپ جو lahore تھے ڈلیپ سنگھ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو area مطلب the british recognize ڈلیپ سنگھ as the ruler to cede اس کو وہ power دیتے ہیں the territory between the بیاس and the ستلج river to the english جو ستلج river سے لے کر جو بیاس کا area جو ہے وہ جو ہے کس کے power میں رکھا گیا وہ جو ہے recognize کرائے گیا britisher کو ڈلیپ سنگھ کے دوارہ اس کے rule کے دوارہ کہ یہ ہمارے under رہے گی and also سیکیورٹی کے طور پر اس سے half and half crore یعنی کی half اس کو جو ہے ایک one and half crore اس کو british government دینا پڑا as security دینا پڑا کن کو british government کو لال سنگھ who was at that time prime minister of sick kingdom آپ دیکھیں لال سنگھ جو تھا وہ اس وقت کیا تھا وہ sick جو sick مطلب جو government تھی simply آپ کہیں sick kingdom کا وہ کیا تھا prime minister accepted the treaty but showed his inability to the war indemnity of one complete one upon two crore rupees and instead offered to hand our kashmir to british اب دیکھ لیجے اس کے علاوہ اس treaty میں کیا ہوتا ہے وہ british کو کشمیر کو سونپ دیتے ہیں اور as a dund as a indemnity وہ کیا کتنا دیتے ہیں one مطلب یعنی کی وہ one and a half crore روپی جو ہے وہ as a dund کس کو british government دیتے ہیں اور جمہو and kashmir کو بھی جو ہے اس treaty کے instead offered to hand our اب اس کے علاوہ treaty کے علاوہ کشمیر کو بھی جو ہے اس کو سونپ پڑھا british government کو the treaty also made dhalip singh to recognize gulab singh as an independent and surveying ruler اب دیکھ لیجے اس treaty dhalip singh جو تھا اس کو recognize کرا گیا gulab singh as independent تھا treaty کے بات جو lahore treaty march 9 40 18 46 کو ہوئی تھی جس کو lahore treaty کہتے ہیں اس کے 7 دن کے بعد lahore کی treaty کے بعد کیا ہو جاتا ہے was signed another treaty دوسرا ایک اہدنامہ جو ہے britisher اور shikh rulers کے دیرمیان میں ہوتا ہے was concollitude between the british and gulab singh and other treaty was concluded between the british and gulab singh on marge 16 18 46 at amritsar which came to be known as the treaty of amritsar اب دیکھ لجائے جیسے دیکھو formation of the jammu and kashmir کیسے ہوتا ہے جب 18 46 میں جب shikh rulers جو ہیں وہ پوری طرح سے جب وہ british government سے جب britisher سے وہ ہار جاتے ہیں اور پہلی وہ treaty کس کے دیر مین میں کرتے ہیں the treaty between the dhalip singh at that time who was the maharaja of lahore that the first treaty was between the maharaja of lahore that is dhalip singh and between the british government in kaboo ہو جاتی ہے marge 9 18 46 کو اور اس کے بعد جو گلاب singh جو ہوتے ہیں وہ independent مانے جاتے ہیں جو جمہ و کشمیر کے at that time ملہب مالو rural تھے وہ یہاں پہ حکومت کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ after the lahore treaty after seven days کے بعد ہی کیا کرتے ہیں british government ایک دوسری treaty کو جو lahore treaty کے بعد جو ہے 9 مارج کو لیکن 16 مارج کو دوسری treaty کرتے ہیں اور جس treaty کا نام ہوتا ہے treaty of amrits sir جو british اور کسم گلاب singh کے درمیان میں ہوتی ہے اب دیکھ لیجے اس سے کیا ہو جاتا ہے by the treaty گلاب singh جو treaty of lahore ہوتی ہے اسے کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجے بھائی the treaty of amrits sir اور جیسے ہی treaty of amrits sir جیسے ہوتی ہے notoriously referred to in jammu and kashmir as the sale deed of kashmir our amrits sir sale deed the company made our to raja گلاب singh the state of jammu and kashmir forever an independent position اب دیکھ لیجے کیا ہو جاتا ہے اس treaty of amrits کے دورہ کیا ہوتا ہے جب treaty of amrits sir ہوتی ہے marish 16 80 46 کے اس میں ایک revolutionary turning point of the history of the jammu kashmir ہوتا ہے اس سے singh کے دیرمیان میں اور اس میں جو ہے اس کو مضب یہ جو ہے گلاب singh جو ہے یہ اس کو britisher سے ریاست jammu و kashmir کو کیا کرتا ہے خریدتا ہے اب دیکھ لیجے article third of the amrits treaty made gulaab singh to pay to british a sum of rupi 75 lakh جس کو ہم نانک شاہی جو اس وقت مضب کیا تھا سکھ چر رہا تھا coins چر رہے تھے into installment of the 50 lakh and 25 lakh آپ دیکھ لیجے treaty آپ amrits سر میں کیا ہوتا ہے جو marrits 16 1846 کو ہوتی ہے at that time اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ britisher کو گulaab singh کو دوارہ جب اہد نامہ ہوتا ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے 75 lakh جو ہیں وہ گulaab singh کو دینے پڑے گے two installment میں 50 lakh اور 25 lakh میں کیونکہ اس کو جو ہے گulaab singh خریتا ہے 75 lakh nanak شاہی جو two installment میں اس کو خریتا ہے as a result of this for a sum an area of a boat to کم سے کم area کتنا تھا 84 sorry 8,447 square kilometer meals دیا تھا and two complete one upon two million people were solid to گulaab singh اب دیکھ لیجئے at that time کتنی آبادی تھی کم سے کم یہاں پہ کتنے تھی یعنی 2.5 million people یہاں پہ جو ہیں وہ sold کرے گئے کس کو britisher کے دوارہ گulaab singh کو بیچے گئے یعنی کہ دیکھ لیجئے through the treaty of america sir the gent has sold to کس sold کیا گیا گulaab singh کو کتنے میں 75 lakh میں اور at that time the population یہاں پہ کتنی تھی 2.5 یہاں پہ تھی وہ بھی کس کو ہے maharaja gulaab singh کو بیچا گیا britisher کے دورہ the transaction of kashmir between british and gulaab singh has been a subject of great controversy millions of people were solid like sheep and kettles and the whole transaction was made behind their backs without any mention of their rights of the interest آپ دیکھ لیجے through the treaty of the amrit sir during the period of yarni ki marij 16 1846 ko jab amrit sir ko amrit sir me a treaty ho tí ہے اور riaasat jammu a kashmir ko britisher ke dhuwara kis ko bêcha jata hai gulaab singh ko 75 lakh thousand joh nanak shahi sikha uswaka chr raha tha to area ke bare me mene a ap kashmir they were solid like a ship and a cattle without their information without their interest or without their rights kuch bhi nai puchha gaya ki a kohan jana hai kohan pere jana hai the action of conducting business and in terms of buying are a selling ab d d kohan of amritsar hote hai us mein riaasat jammu kashmir ko kis tarah se britisher ke dwarah go gulaab singh ko bhaja jata hai even though the treaty of amritsar made gulaab singh the maharaja of jammu and kashmir ab this treaty ke dwarah this treaty ke this ahad nam ke baad kya ho jata hai joh maharaja gulaab singh joh who had become the sorry who had become the maharaja ab jammu at kashmir state ke dwarah woh ahad ban gaya state ke baad woh joh maharaja ab jammu at kashmir ban gaya however the actual position of kashmir was taken hour only after defeating last shikh shikh governor shikh governor shikh imam uddin who was unwillingly to surrender the provinces it was only after a joint campaign by british and gulab singh forces that position of the provinces was taken hour on 1846 november 9 after taking hour the provinces of kashmir on november 9 1946 gulab singh devoted himself to consolidate ab dekh lige joh maharaja gulab singh joh thah us nai ek thos kadam joh maharaja gulab singh joh thah singh devoted himself to consolidate and build up the state of jammu and kashmir was led by maharaja gulab singh after occupying kashmir maharaja gulab singh recognized the administration of the state and also took various measures to improve the economy condition of his subjects every effort was made to root out the crime and to encourage trade and commerce the maharaja reformed revenue administration and took reaches the treasury and also reduce unnecessary expenditure this was the historical portion of the state of jammu and kashmir how the formation of the state of jammu kashmir had been exist during the period of the british rule now I have simply told that when treaty of amrit sarja is 16 marit 1846 and british and and kashmir and kashmir and kashmir kashmir the interest of the people of the jammu and kashmir ان کے جو ہے انٹریسٹ کے بغیر ہی ان کے رائٹس کے بغیر ہی ان کو بیچا گئے let's discuss this chapter تو ہم یہاں سے اس chapter کی جو ہے فارمیشن آف ارشتوائل جمو اینڈ کشمیر state and the dogra rule کو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے اب دیکھ لیجئے اس سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے منتر یہاں پہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو تا زندگی بھر اس منتر کو نہیں بولنا وہ ہے آپ کے پاس جی اور پی ایچ what is g-r-p-h اور آپ کو ایک ڈیڈ کو بھی یاد رکھنا ہے 1846 to 1947 اب دیکھ لیجئے اس g-r-p-h کو آپ کو کیوں یاد رکھنا ہے کیونکہ we are discussing about the formation of the جمو اینڈ کشمیر اور اس میں ہم یہی پڑھیں گے کہ dogra rulers کون کون تھے اور dogra rulers نے اس کو کس طرح سے ہم نے specially اس میں جو ہے dogra rulers کے بارے میں پڑھنا ہے تو اس میں سب سے پہلے کون تھے dogra rulers کے اگر ہم بات کریں گے وہ تھے گلاب سنگھ گلاب سنگھ کے بعد آپ کہتا ہے g-r-p-h گلاب سنگھ کے بعد آئے گا رنبیر سنگھ پھر آپ کہاں آئے گا پرتاب سنگھ پھر the last ruler simply you can say the last ruler of the dogra is that is that is ہری سنگھ اب دیکھ لیجئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں g-r-p-h گلاب سنگھ رنبیر سنگھ پرتاب سنگھ and hari سنگھ اور ان کا پیرڈ کہاں سے رہتا ہے 1846 لے کر 1947 تک رہتا ہے اور اسی دوران جو ہے ہمارا ریاست جمہو and کشمیر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اب دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا ہے the present chapter discuss the historical events of the جمہو and کشمیر from the late 19 to mid century ہم اس میں discuss کیا کریں گے historical events جمہو and کشمیر کے 19-20 سردی کے دوران میں ریاست جمہو و کشمیر کے the formation of Jandke state Jandke state کس طرح سے formation ہوتا ہے it further shows how owning to the geopolitical strategic location of the regions the colonel government gradually started intervening in the affairs of the state finally an effort has been made to spotlight the various reforms introduced in different spheres of administration that lead to consolidation of the Dogra rule اب کس طرح سے یہاں کے جو یہاں کے جو رولر تھے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا I have already discussed you that the treaty of the Amrit sir what was the treaty of Amrit sir it was between the it was a treaty between the Gulab Singh of Jammu and Kashmir and between the British and the Gulab Singh and at that time آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے interfere جو ہے intervening جو ہے کس طرح سے یہاں پہ خلل ڈالا ریاست جمہ و کشمیر کو کس طرح سے جو کولنل گورنمنٹ یہاں پہ تھی کس طرح سے انہوں نے ریاست جمہ و کشمیر کو جو ہے کس طرح سے گلاب سنگھ کو بیچا اور آگے جا کر آپ دیکھ لیجے کہ کس طرح سے یہ ایک تھوس ایک بن جاتی آپ دیکھ لیجے فارمیشن آف جمہ اور کشمیر سٹیٹ آپ دیکھ لیجے کس طرح سے جمہ اور کشمیر وجود میں آتا ہے گلاب سنگھ برن ہو جاتا ہے سیونٹی نائنٹی سنچری میں دوگرہ راجپوت فیملی سے جو میان کشور سنگھ جاگیر ایٹ اندر و دیکھ جاگیر کیا ہوتی ہے جاگیر 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 جو بھی وہاں پہ نکلتا تھا اس کو وہیں پہ کماتا بھی تھا وہیں پہ جو کچھ بھی اس کا جو کچھ بھی ایکسپینڈیجر آتا وہی اسی طرح سے اس کو استعمال کرتا تھا گلاب سنگھ was burned in 1792 سنچری میں گلاب سنگھ پیدا ہوئے ہیں in a ڈوگرا راجپوت فیملی میں وہ پیدا ہوئے ہیں میان کشور سنگھ who held a جاگیر at اندر و near سامب he joined the Sikh court at Lahore and due to his bravery rose from a soldier to جاگیر and finally in 1822 he was made the Raja Abjammu by Maharaja Ranjit Singh اب دیکھ لیجے وہ جو گلاب سنگھ جو ہوتا ہے وہ Sikh court میں جو Lahore میں ہم already پڑھتے ہیں جو Lahore میں جہاں پہ ہم نے Dilip Singh کے بارے میں پڑھا Lahore court میں وہ جاتا ہے وہ brave soldier مانا جاتا ہے اور اس کو جاگیر آتا کیا جاتی ہے 1822 سنچنی میں اور اس کو راجہ Abjammu بنایا جاتا ہے کس کے دوارہ سے مہاراج Ranjit Singh کے دوارہ گلاب سنگ کو 1822 میں راجہ Abjammu بنایا جاتا ہے اس کی bravery کے تحت اس کو جاگیر آتا کی جاتی ہے مہاراج Ranjit Singh was the builder of the اگر ہم بات کریں وہاں پہ جو کون بات چھتا مہاراج Ranjit Singh تھے وہ ایک بہت ہی کیا تے builder of the powerful kingdom کو اسی نے build up کرا تھا اور اسی نے کیا کرا اس نے جاگیر اس کو آتا کری کس کو کرا کس کو کری یہ جو راجہ Abjammu کس کو بنا بنائے however his death in 1839 سنچنی میں اس کی death ہو جاتی ہے give way to political instability and the Sikh court at Lahore get engaged in a series of factional fighting اب دیکھ لیجے یہ کیا ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کی وفات ہو جاتی جیسے ہی جو ان کا builder of the sick kingdom جیسے ہی مر جاتے ہیں 1839 میں یعنی کہ مہاراج رنجی سکھ جب مر جاتے ہیں اس کے بعد instable ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ سکھ حکومت تھی دگ مگا جاتی ہے اور سکھ رولر آپس میں ہی کیا کر جاتے ہیں لڑائیں کرتے ہیں آپس میں ہی فساد انگیز ہو جاتے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں کیونکہ جیسے ہی مہاراج جو ہے 1839 میں اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اس 6 state of Punjab was located as a strategic position the growing confusion at the Lahore Court becoming cause of concern for the British آپ دیکھ لیجئے آپ لوگ already پتہ ہے we had already under the control of the British rule اور Britisher یہاں پہ تھے اور یہ confusion جو ہے یہ doubt جو ہے یہ Lahore Court میں جب یہ وجود میں آگیا یہ confusion آگے بھڑ گیا اور یہی ایک کاز بن گیا concern کس کے لیے British گورنمنٹ کے لیے کہ اب جو ہے ان کا بادشاہ مر گیا آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو consensus کرنے کے بجائے اب British گورنمنٹ کے سامنے ایک یہ وجہ بن گئی کہ آپ کی جو Sikh kingdom جو ہے وہ instable ہے اب انہوں نے کیا مہراجہ رنجیق سنگھ جو گزر جاتے ہیں انہوں نے کیا کرا انہوں نے انہوں دیکھ لیجئے اب اس کے باد کیا ہو جاتا ہے جیسے ہی Sikh رول اب آپ نے اس میں پڑا ہم نے پڑا فارمیشن اپ سٹیٹ کے اگر ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ مہاراجہ رنجیق سنگھ جو لاہور کے مہاراجہ تھے اس نے کس کو یہاں پہ ایزے جاگردار جو ہے راجہ آپ کیا کہتے ہیں راجہ آپ جمہو بنائے تھا کس نے بنائے تھا مہاراجہ رنجیق سنگھ نے گلاب سنگھ کو راجہ آپ جمہو بنائے تھا اور جیسے ہی وہ گزر جاتے ہیں 1839 میں اور یہ سکھ کینگڈم جو انسٹیبل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو لاہور کا جو کوٹ ہوتا ہے یعنی کہ لاہور کی جو کینگڈم ہوتی ہے سکھوں کی وہ ایک جو سیریز فیکشنل فائٹنگ وہ آپس میں ہی ہنگامے فسادات لڑائے جگڑے کرتے ہیں اور دیو تو دس کاز دس کاز کنسرنی کنسرنی ان فرنٹ آف بیٹیش گورنمنٹ اور ان کو بہانہ مل گیا اب یہ سکھ کینگڈم جو ہے انسٹیبل ہے اور انہوں نے 1846 میں جو ہے ایشت انڈیا کمپنی نے جو ہے بائی آل مینز سکھ کو ہر آیا کہاں پہ 1846 میں اب دیکھ لیجئے سائن آف ٹیٹیز وہاں پہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ٹیٹی آف لاہور اور ٹیٹی آف امریز سر کی 1846 کو یہ دلیب سنگھ جو لاہور کا اس وقت جو راجہ تھا یا مہاراجہ کی بات کریے تو یہ لاہور جس کو ٹیٹی آف لاہور کہتے ہیں یہ بریٹیش اور دلیب سنگھ کے درمیان میں ہوتی ہے 9 ماریز 1846 کو اور ٹیٹی آف امریز سر جو ہوتی ہے یہ کس کے درمیان میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے گلاب سنگھ اور بریٹیش کے درمیان میں 16 ماریز کو یعنی کہ 7 days 7 دن کے بعد ہی کیا ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے آف سیبرون اب جیسے سیبرون کی بیٹل ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے 5 10 1846 کو جب یہ بیٹل ہو جاتی ہے گلاب سنگھ در دن راجہ آپ تو اس دوران میں کون تھے راجہ کون تھا جمہو کا وہ تھا گلاب سنگھ realized the dark consequences of the war اور اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اس کے نتائج اندھیرہ ہی ہوگا ہمارے لئے زوال ہی ہوگا and facilitated negotiation between the Lahore and کرنے کس کے درمیان میں بریٹش جو Lahore دربار اور جو بریٹش east india company جو تھی انہوں نے جب negotiation کرا تو یہاں جو راجہ جو جمہو کا راجہ تھا اس کو محسوس ہو گیا اب اس کے consequences جو ہیں وہ نگیٹیو ہی ہوں گے سبسکنٹلی اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے in order to میں نے آپ کو کہا Lahore دلیپ سنگھ اس وقت مارا جاتا اور بریٹش کے درمیان میں ہوتی ہیں اس کے بعد دیکھ لیجئے اس سے ریڈیوش ہو جاتا ہے جو بریٹش ترمیٹیوری تھی جو بریٹیشر یہاں پہ تھے اس کے درمیان میں کیا ہو جاتا ہے اب اس سے کیا ہو جاتا ہے ماؤنن پڑ جاتا ہے یہ مدلب تھوڑا بہت یعنی کی سکھ اور سکھ سکھ سٹیٹ تو بریٹیش تیبیٹی اب یہ تقریب ماللو یہ کس کے انڈر آ جاتا ہے یہ بریٹیشر کے انڈر آتا ہے جو میں پہلے آپ سے دسکس کر چکا ہوں انڈر میان کیا ہوتا ہے سکیورٹی آر بریٹیش کو کتنا دینا پڑا 1 and a half کرو جو ہے اس کے دورہ جب تریٹی آف لہور ہوتی ہے بین unable to pay the امور دا لہور دربار agreement to cede the territories between the بیاس and the industry including کشمیر ویلی and ہزارہ which were earlier ruled by the maharajah ranjit singh in 1819 اب دیکھ لیجے maharajah ranjit singh جو تھے اس کے under میں یہ areas تھے لیکن جیسے ہی company جو ان کو سکھوں کے اوپر جب جو ہے یعنی کہ تریٹی آف لاہور کے دورہ جب سکھوں کے اوپر دنڈ جو ہے وہاں پہ ان کو دنڈ دینی پڑی اس مرلب تریٹی کے دورہ ان کو دنڈ دینا پڑ رہا ہے کتنا وان اینڈ ہاپ کروڑ کن کو دینا پڑتا ہے یعنی 75 لیگ جو ہے وہ بریٹیشر کو دینا ہے اور جیسے ہی وہ یہ نہیں دے سکے اتنا ایمور جو ہے مرلب سکھوں کو اس وقت دینا ان کو دینا یہ اس کے قابل نہیں تھے اور اس کے عوض میں لاہور دروار میں جو ایگریمیٹ ایک جو پاور ہوتی ہے جہاں پہ جو مہارجہ رنجیت سکھ انڈر جو کیا تھا بیاس تھا اور انڈس ستلو جو تھا وہ کس کو دینا اور ہزارہ وغیرہ جو ہے یہ اس پینیلٹی کے بدلے اس دنڈ کے بدلے جو ہے کس کو دینا پڑا وہ بریٹیش شرکی انڈر میں دینا پڑا کیونکہ انکولین کشمیر کیونکہ جیسے ہی انہوں نے جو دا کمپنی ایمپوزڈ ایوار انڈیمیٹ اپدار رپیز انہوں نے دا لہور دربار اگری تو سی سی بیاس انڈیس ریور انکولین کشمیر اور ہزارہ جو پہلے مہاراج رنجیت سنگھ انڈر میں تا میں گلاب سنگھ رجی جیسی دوران میں جیس گلاب سنگھ کہتے ہیں وہ بھی association کرتا ہے وہ بھی negotiation کرتا ہے بریٹیش کے ساتھ the british were apprehension of the critical situation in the north western پولٹیکل stability in this region اور britisher جو ہے north پہنٹر جو تھا وہ اس کی مطلب political stability وہ یہاں سے اس کا اکین دانی وہ اس region کی چاہتے تھے کس کے دورہ مطلب جو گلاب سنگھ تھا and they ponded they pond in گلاب سنگھ sufficient ability to act as a buffer between the british india territories and buffer کی جگہ یعنی بیچ میں ایک جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کے بیچ میں ایز buffer کام کرنے لگا کیونکہ ان کو threatening تھی افغان رشا کے جو north western پر وہ لوگ پھیز کر رہے تھے اب گلاب سنگھ کو انہوں نے پایا کہ یہ اس region پہ حکومت کرے گا تو اسے ہم لوگ بھی افغانیو کے دوارہ اور رشن کے دوارہ ہم لوگ بج جائیں گے جس میں 16 مارچ 18 46 کو بریٹیش اسٹ انڈیا کمپنی اور مہارچ گلاب سنگھ کے درمیان میں ہوتی ہے بریٹیش ترانسپورٹ تیریٹری سیدی 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 جانے کیا ہوتا ہے یہ تمام تیریٹری کی پاور جو ہے یہ کس کو دی جاتی ہے یہ تمام جو سکھ سٹیٹ جو ہے گلاب سنگھ کی تمام پاور جو ہے اس کے انڈر کنٹرول میں بریٹیش کے دوارہ دیے جاتے ہیں ان کنسیڈی ریشن آف دیش ٹرانسپور بریٹیش کشمیر was formation اور this was our all the historical portion of the formation of the state of Jammu and Kashmir how the treaty has been influence it کیس تراسے تریٹی کو آمل میں لائے گیا and the treaty کے پیچھ راج کیا تھا the secret the treaty of the Amrit was that the british had threatening by the Afghani and the Russian for such simply you can say اس کو سیکورٹی یا تحفظ جو ہے اپگانیو اور ریشنز کے وہ کس سے مل سکتا ہے ان کو گلاب سنگھ کے دورہ مل سکتا ہے اور اسی بیس پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں تیٹی اپامریٹ سر مارش سکسٹین ایٹین فورٹی سکس کو کرتے ہیں بیٹیش ایسٹ انڈیا کو کمپنی کے دیرمیان اور گلاب سنگھ کے دیرمیان اور سیونٹی فائو لیٹھ میں جو ہیں یہ ایریا جو ہے جیسے ہم لوگ یہ تیریٹریز جو ہے جمہو کشمیر لاداک بالکستان یہ جو ہے یہ بیچا جاتا ہے پھر ایک تیٹی ہوتی ہے اور سیونٹی فائو لیکھ میں جو ہے جمہو کشمیر کو گلاب سنگھ کو تیٹی اپ امریٹ سکھ امریٹ سر کے دورہ جو ہے دیا جاتا ہے and finally the state of the state of جمہو and کشمیر was farmed تو اسی طرح سے جمہو and کشمیر state جو ہے وجود میں آتا ہے موسیقی